اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسردلی تور اپنے پروگرام اسردلی تور انسنسرڈ کے ساتھ انہم درہ بات کریں گے دو لوگوں کے بارے میں ایک ہے ادنان حیدر اور ایک ہے امران جیاز خان یہ دونوں اینکرز ہیں ایک ذرا نوجوان اُبھرتے ہوئے اینکر ہیں پچھلے ایک تھوڑے ذرا گیلے تیتر ہیں تو ہم آپ کو ان دونوں کا بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کنٹروورسی ہے وہ کیا ہے اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ امران ریاض خان کون ہے ان کی اصلیت بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے اور ہم کچھ ذرا میں اپنے کچھ جو سینئرز ہیں ان کا بھی کمپیرزن کرنا چاہوں گا کہ کون لوگ ہیں جو کریڈبل ہوتے ہیں کیوں کریڈبل ہوتے ہیں اور ہم کیوں ان کی عزت کرتے ہیں تو طرح ایک آپ کو آج یہ موازنہ بھی کر کے دیتے ہیں سب سے پہلے آجاتے ہیں کہ جو کنٹروورسی ہے کنٹروورسی یہ ہے کہ امران ریاض خان ادران حیدر کے پروگرام میں گئے وہاں پر انہوں نے آرمی چیف کے سمدھی کے بھائی بٹھو پر الزام لگایا کہ وہ ڈی اچے میں تمام معاولات ڈیل کرتے ہیں ان کے بگر پتہ نہیں التار وہ کچھ ایسا تاثر دیا جیسے وہاں پہ وہ قبضہ مافیا یا کرپٹ انسان ہیں اور پھر ادران حیدر نے بھی اس کو تھوڑا مزید ان سے پوچھا میں نے ریپیٹ کے الزامات پروگرام آئے گیا ہو گیا اس کے بعد ادران حیدر نے لوگوں کو کالز کرنی شروع کی رونا شروع کیا کہ انہوں نے تو مجھے نکال دی گیا ہے اس پروگرام کی ویڈا سے مجھے بھی آج آپ کو بتاتا ہوں ان کے سب سے پہلے عمر چیما ہے ہمارے دوست ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں بڑے اچھے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں انہوں نے مجھے کال کیا انہوں نے کہا گیا ہے رسد یہ مجھے اس کی کال آئی ہے اور یہ رونے والا اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نکال دیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اس الزام پہ نکالا ہے میں نے کہا اچھا میں نے پبلک ٹی وی میں ایک سینئر بندے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو نکالا گیا ہے اس پر ہمارا جو الزام یہ نہیں تھا اس پر یہ ہے کہ اس نے ملک شکیل اوان کو انٹرپ نہیں کیا وہ بار بار عمران خان کو چندہ چور چندہ چور انہوں نے کہا رہا تھا میں نے کہا یہ بھی بات تو پھر غلط ہے اگر آپ اس بات پہ تو سنسرشپ ہے اس نے کہا بارحال جے ہے اور اس نے کہا کہ اس کو آئی ایس پیار کے کرنل شفیق صاحب نے کال کر کے کلیر کر دیا کہ آپ ہماری ویڈسن نکالے گئے لیکن بارحال عمران جو ادران حیدر تھے وہ مختلف لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جس میں زیادہ تر نون لیگ کے لوگ تھے ان سے رابطے کرتے رہے ان کو کہتے رہے کہ کیونکہ نون لیگ کا ایک آج کل بیانیگا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں آہ حمد میر صاحب کو اور دیگر پلیٹ فارمز پر رابطے کرتے رہے نیا دور کے اور دیگر پلیٹ فارمز پر وہ رابطے کر کے کہتے رہے کہ میرے صاحب یہ ہو گیا ہے ہم سب نے ان کے لیے آواز اٹھائی میں نے خیر زیادہ آواز اٹھائی اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جب عمر چیما نے مجھے کال کی تو میں نے چیما صاحب کو کہا میں نے کہا چیما صاحب اس بندے میں سبسٹنس نہیں ہے یہ تھوڑا شیڈی کریکٹر ہے آپ دیکھ لیں ان کا نہیں یاد بات اس کے کریکٹر کی نہیں ہے کہ وہ کون ہے بات ایک پوزیشن کی ہے کہ یہ چیز غلط ہے کہ اگر اس طرح کسی کو نکال دیا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں پھر آگے لیکن میری اس کے بعد میں ریزرویشنز تھی لیکن بہرحال سب نے آواز اٹھائی بعد میں مصوف ادرہان ایدر ریسٹور ہوئے انہوں نے آکے کاری کہ میرا تو پروگرام بند ہی نہیں ہوا اور میں تو یہ ہی کریں اور سب سے پہلے ٹوٹر پہ لوگوں کے شکریہ دا کرتے ہیں سپورٹ کرنے پہ اور اتنا ہی ڈھٹائی سے سکرین بات کر کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ کہا ہی نہیں مجھے تو کسی نے نہ پبلک نیوز پر کوئی پریشن نہ مجھ پر پریشن ہے اور لوگ اسٹیبیشمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں پتہ آپ نے ایک لمحے میں ان سب کو یہ کہہ دیا کہ یہ اسٹیبیشمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے جو عمر جیما صاحب حمد میر صاحب افسار علم صاحب ریحام کان دیگر درجنوں اینکرز اور سینئر جنرلس جو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے عباس ناصر سب لوگوں کو آپ نے یہ کہہ دیا بارال ہمیں پھر بھی آپ پر اتنا دکھ نہیں ہے ہمیں پتہ آپ نے نوکری کر رہی ہے آپ نوجوان ہے آپ پریشن نہیں لے سکے لیکن ایک گزارش ہے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا تو اس پہ قائم بھی روح زفر آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ صاحب ایک کردار نہیں ہوں گے لیکن کم از کم آپ کو اتنا ضرور ہونی چاہیی تھی کہ آپ ایک آف درکار جن لوگ کو اپنے وٹس اپ پر اپنے رونے والے وائس نوٹس بھیجے ہوئے ہیں جن کو اپنے کالز کر کر کے رہا ہے کہ میرے لیے ٹویٹس کرو اٹ لیسٹ ان کو کالز یا میسج کر کے یا ایک میسج ایک چھوٹا سا ڈال دیتے دو لائنوں کا کہ میں معذرت کرتا ہوں اٹھ پر پریشن ہے میری نوکری بہال ہو رہی ہے تو آپ میری نوکری کے خاطر میری معذرت قبول کر لیں اتنا سے ایک میسج ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑی کرٹس ہی ہو جاتی ہے یہ تمام خاندانی لوگ کرتے ہیں آپ بھی کر لیتے ہیں کوئی اتنی مزایکہ نہیں تھا لیکن چلیے آپ کا قصہ تمام ہوا آپ کا اتنا ہی تھا لیکن میں یہ پوزیشن پہلے سے رکھتا ہوں اپنے سینئرز ہیں میرے یہ سب لوگ میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بندے کو دیکھ کے سپورٹ کریں یہ نہ ہو کہ وہ کل کو آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کو کیش کر کے فائدہ اٹھا کے بھاگ جائے اور پھر آپ لوگوں پر دوسری طرح سے کھڑے ہو کے شٹ پھینکتا رہے ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کیس میں بھی کچھ اسی قسم کا ہوا ہے لیکن اب آتے ہیں دوسرے کریکٹر کی طرف ادنا ادنا نیدر تو کیسے اپنے الزام پر کھڑے ہوتے ہیں جب وہ الزام لگانے والے ہی بھاگ گیا وہ تھی عمران ریاض کان انہوں نے کل بیٹھ کے بڑا انہوں نے کہا جی دیکھیں صحافی یہ نہیں کرتے لیکن میں یہ اخلاقی وہ تمہارا اخلاقیات میں بتا رہا ہوں جی میں نے ایک سٹوری دی بغیر تحقیقات کے دے دی اور میں نے چیک نہیں کیا تھا مجھے اینکر نے انسٹیگیٹ کیا اس نے مجھے کہا تو میں نے سمجھا کہ مجھے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں تو میں نے وہ نام لے لیا یہ وہ آرے بھائی خدا کا خوف کریں وہ کل آہ انکر ہیں ابسا کومل صحافی ہیں انہوں نے بڑا صحیح بات کی انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے سیاستدانوں کے بارے میں بھی سٹوری تحقیقات کے بغیر دیتے ہو جی بلکل ایسے ہی کرتے ہیں آپ دیکھئے انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ اپنی اتنے اخلاقیات ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں بڑا اخلاقی کا دکارٹھ والا انسان ہوں میں اس سے غلطی ہوگی بغیر تحقیقات کے سٹوری کی تو میں اس کو آج کنفس بھی کر رہا ہوں آپ نے انتہائی گھٹیا ترین رویہ اختیار کیا پولٹیشن ہیں پلوشہ خان ان سے آپ نے کیا پلوشہ بہرام خان سے معافی مانگی اور نے یہ کرٹیسی دکھائی سب نے آپ کو سوشل میڈیا پر کنڈم کیا آپ کے سرویہ کو اکراس رابورٹ تمام سیاسی جماعتوں تمام صحافیوں نے تمام سینئر انکرز نے آپ میں غیرت نہیں آئی ایک لمحے کے لیے بلکہ آپ نے ڈٹ کے اور چیزوں سے کہا کہ ہاں ہم نے ٹھیک کیا اس کے ساتھ یہ ہے آپ کا کردار آپ ہمیں بتائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے کتنی ایسی سٹوریز کی ہیں کبھی کسی پر معافی مانگی ہے کسی سویلین کے پر اپنے سٹوری کی ہو ہم جانتے ہیں یہ سٹوری کرنا صحافی کا کام ہوتا اور پھر اپنے سٹوری پر قائم رہنا اس کے لیے آپ کا صحافی ہونا چاہیے آپ نے رزقِ حلال کھایا ہونا چاہیے آپ کے خون میں حلال دوڑ رہا ہونا چاہیے آپ کے کوئی ایسے شوک نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی بنا پر آپ کچھ لوگوں کے آگے آپ کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہو آپ دونوں آنکھیں کھول کر ان سے بات نہ کر سکتے ہو سر اٹھا کے بات نہ کر سکتے ہو آپ نے کوئی ایسے فائدے نہ اٹھائے ہو کہ آپ کسی کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہو کے بات کر سکے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا قبیلہ کونسا ہے جب آپ کسی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوں تو آپ اس کے آگے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے بات کر سکے تو دوسرے دن وہ ایک فون کال کر کے تھپڑ مارتا تو آپ زمین پر لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ٹی ایل پی نے ایک دفعہ آنکھیں دکھائی تھی بعد میں ڈلنو صاحب کی کیا ویڈیو آئی تھی وہ جو گزرات والے ہیں عالم کہ وہ مجھ سے گلتی ہوگی میں نے یہ کر دیا ہم نے دیکھے ہوئے ہم نے وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے ان کا ایک ٹرم ہے کہ سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے صرف رزقِ حلال کھانے والوں کا سافٹوئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ متی اللہ جان کو دیکھئے یہ اسلام آباد کے بیچ چڑھائے سے اٹھائے گئے اس سے پہلے دو دفعہ ان کی گاڑی پر حملہ ہو چکا تھا ان کی فیملی کے ساتھ ان پر حملہ کیا گیا ان کی گاڑی میں ان کی فیملی بیٹی ہوئی تھی ان کی بیگم بیٹی تھی دیکھیں وہ گھبرائے نہیں یہاں تک ان کو اٹھایا بھی گیا وہ گھبرائے نہیں آج بھی جہاں پر پہلے کھڑے تھے آج بھی اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں آپ نے ان کی گاڑی دیکھئے کس طرح کیا ان کا گھر جا کے دیکھئے کس طرح کا ہے میں نے دیکھا ہے میرے منٹور ہیں دیکھا ہے یہ ہوتی ہے صحافت یہ چار چار کنال کے فارم آس بنتے ہیں نا جن میں مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ رزقِ حلال سے نہیں بنے ہوتے ہم جانتے ہیں وہ کس طرح سے بنوائے جاتے ہیں کس طرح سے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں اور پھر وہ گھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان گھروں میں بیٹھ کے آپ لوگ یوٹیوب پر غلازت بکھیرتے ہیں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کی اوقات صحافی ہم آپ کو بتاتے ہیں کون ہوتے ہیں حامید میر ہے آج بھی جسم میں ایک گولی لے کے چلتے ہیں چھے گولیاں ماری گئی تھی آج بھی ادھر ہی صحافت کر رہے ہیں پروگرام کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ملتے ہیں بڑی شفقت سے پیار سے ملتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے صحافی ایک گولی جسم میں لے کے پھر رہے ہیں لیکن صحافت کر رہے ہیں عمر چیمہ ہیں دو دفعہ مار پیٹ کی گئی اغوا کیا گیا سارا جسم نیل کر دیا گیا مار مار کے آج بھی صحافت کر رہے ہیں ڈٹے میں اپنی پوزیشن پر کوئی یوٹن نہیں لیا یہ نہیں کہا کہ وہ میں نے بغیر تحقیقات کے سٹوری دی تھی کیونکہ وہ سٹوری کسی اور کے بارے میں تھی کسی سویلین کے بارے میں نہیں تھی اب سار عالم صاحب ہیں غداری کا پرچہ آپ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب آپ کارکن ہیں خود کو کہتے ہیں آپ صحافی اور انکر ہیں لیکن اس کے کارکن ہیں آپ کی ہی ایک ہم جماعت نے ان پر غداری کا مقدمہ درج کروایا ہے جھیلم میں زمانت تک نہیں کروایی کہتے ہیں گھوم رہا ہوں جو کرنا ہے کسی نے کر لے اگر ہم غدار ہیں تو پھر آپ کے کر لے جس نے جو کرنا ہے چیئرمن پیمرہ تھے ڈٹ کے ٹیپس چلائیں جب ان کو ایجنسی کے لوگوں نے پیمرہ کے افیشلز کو دھمکانے کی کوشش کی انہوں نے ٹیپس چلائیں ان کی آڈیو ٹیپس لائیو کو بھی اس پہ معافی نہیں مانگی کھڑے میں آج اپنی پوزیشن پر میں امبر شمسی کے ساتھ کام کرتا تھا میں نے ان سے بہترین امدہ خاتون نہیں دیکھیں امدہ صحافی نہیں دیکھیں خاتون صحافی جتنی وہ بہترین اور امدہ خاتون صحافی ہیں اور اتنی ہی بہترین انسان ہیں اس ہائیبرڈ رجیم کو اس نظام کے بارے میں پروگرام کرتی تھی میں تو خیر ایک نامعلوم شہر سکتا ہوں میں بھی ویسے ہی بے رزگار ہو گیا اس طرح میں لیکن وہ بے رزگار ہوئیں ابھی تک ان کو کہیں کسی ٹی وی چینل نے رکھنے کا حوصلہ نہیں دکھایا لیکن انہوں نے بیٹھ کے کوئی ویڈیو نہیں کہی کہ مجھ سے غلطی ہوگی یہ صحافی ہوتے ہیں اور یہ آپ نے پہلی دفعہ جھوٹ نہیں بولا آپ نے تیتروں کا غیر قانونی شکار کیا اور تصویریں لگائیں بڑے فخر سے جرم کی اپنے جرم کی تصویریں لگائیں اور جب لوگوں نے اس یشو کو سوشل میڈیو پر اٹھایا تو آپ نے اتنی بددیانتی سے جھٹائی سے جھوٹو ہوں گا تب بھی بیٹھ کے معافی مانگے تھے کہ ہاں میں نے اپنی مجھ میں غیرت نہیں تھی منتصر یہ گلتی ہوگی میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد زندگی میں کبھی شکار نہیں کروں گا آپ ایک جاندار کا شکار کرتا ہے پھر بیٹھ کے میں نے کہا کہ نہیں وہ فرنس سے لگائے ہوئے کسی نے گلے تیتر میری گاڑی پر رکھ دیئے تھے اور تصویریں بنا لیں یار کوئی شرم ہوتی ہے یہ تو بہت ہی کبھی فیلہ ہے آپ کسی جاندار کو ماریں اور آپ کا یہ شک ہے اتنے آپ گھٹیا اور غلیز انسان ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پر اور آپ کو دیکھنے والے بھی ہم جانتے ہیں کون دیکھتے ہیں اور آپ کو ٹریفک کون دلواتا ہے کون سے سوشل میڈیا سلسل ٹریفک آتی ہے اور کون آپ کو پیسے دلواتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہم آپ کی اوقات جانتے ہیں ہم آپ کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ آپ کتنے خاندانی ہیں اور خاندانی نے نکلی انسان کو امیر نہیں ہونا چاہیے آپ کا رکھ رکھاؤ آپ کے اندر دھوڑنے مالا خون بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے خاندانی ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں آپ بیٹھ کے لوگوں پر حملے کرتے ہیں لیکن سویلینز پر اور ہمیں پتا ہے آپ نے کتنی سٹوڈیز کی ہیں بائی دوئے بتائیں گے آپ آسین باجوا کے پر کتنے وی لگز کیے ہیں ان کے پیزوں کے اوپر آپ بتائیں گے ترانسپرینسی انٹرنیشنل پر جس طرح اس حکومت نے جھوٹ بولا اس پر کتنے آپ نے کیے ہیں وی لگز ہم جانتے ہیں آپ کیا ہیں اور آپ کی اوقات کیا ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو برائے مہربانی ویسے تو ہمیں پورا یقین ہے ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ میں غیرت نام کی چیزی نہیں ورنہ آپ یہ فیلڈ چھوڑ کے آپ کو چھوڑ کرنے لگے آپ یہ ہی کریں گے کیونکہ آپ کو یہ جو صحافت کا مقدس پیشہ ہے آپ نے اس کو دھندہ بنا لیا ہے اور دھندے کے تھروہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں جو آپ کے مشاغل ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں جو شوک ہیں آپ کے وہ بھی ہم جانتے ہیں کن کے ذریعہ آپ پورا کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں اور اس وقت سے آپ سر بھی نہیں اٹھا سکتے یہ بھی ہم جانتے ہیں اسی لیے جب ایک موہ سے آپ کے بات نکل جائے تو پھر آپ اگلے دن بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے تو میں نے بغیر تحقیق کے سٹوری دے دی تھی مجھ سے گلتی ہوگی ہم جانتے ہیں وہ کون آپ سے کہلوا رہا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو وہ سٹوری دی کس نے تھی کس نے آپ کو استعمال کیا اور در موہ پر تھپڑ مرا تو آپ کس طرح سے اچھے بچے بن کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بولے آپ میں ہم پھر بتائیں گے صرف صحافی ہوتا ہے جس میں جرت ہوتی ہے جس میں اپنے سٹوری پر قائم رہنے کی جرت ہوتی ہے ٹھیک ہے گلتی ہو جائے کریکٹ کریں آپ بتا دیں ماننے یہ اچھی بات ہے لیکن یہ پھر صرف ایک کیس میں نہیں ہونا چاہیے دیگر بھی ماننے چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں بارال آج تک کے لیے اسد علی تہور کو اجازت دیجئے اسد تہور انسنسرڈ سے اپنا خیال رکھئے خوش اور سلامت رہیے اللہ حافظ